آج کل کئی لوگوں کو آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ویبن سمسیائیت بن ہو رہی ہیں لمبے سمیں تک سکرینوں کا استعمال کم نیند اور اچھے آہال کی کمی کا کارن بن سکتی ہے وہی یوگ کو نیعمت روپ سے ابھیاز کرنا اور سوست جیون شیلی اپنانا بھی آنکھوں کے سواست کو سنشت کرنے اور آنکھوں سے چشمہ ہٹانے میں مدد کرتا ہے وہی ہم آپ کو ایسی یوگ آسنوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جو کہ آنکھوں کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوں گے اس کے ساتھ ہی ان آسنوں کو پرددن کرنے سے آنکھوں کی ماں سپیشیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی آنکھوں میں چشمہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی ہٹ جائے گا یوگ کے انیک فائدے ہیں جیسے کہ آپ سبھی اس کے بارے میں پرچیت ہیں اور میرے پاس کئی سارے بیکٹی آتے ہیں جنہیں الگ لگ پرکار پلی سمجھ چائیں ہوتی ہیں تو یوگ کرنے سے کیونکہ یہ سریع کے ہر انگ پر کام کرتا ہے وہ بھی بھی جو ہے یوگا ہے بہت اچھے طرقے سے بہت کرتا ہے پچھوٹان آسن کے لئے ہم بے سستتی میں آتے ہیں ان کی پراغل میں سستتی اس میں ہماری جو دونوں پیار ہیں وہ ملے رہتے ہیں اور جو ہمارے پیار کے پنجے ہیں وہ بھی ملے رہتے ہیں کمر ہماری گھر سیدھی رہتی ہے ہتھیلیاں ہماری ہپس کے بھگل میں آتی ہے سوانس لیتے ہوئے ہم دونوں ہاتھوں کو اوپا لے جاتے ہیں ہاتھوں کو اوپر کی طرف خیزتے ہیں اور سوانس چھوٹے ہوئے ہم اپنے آگے کی طرف جھکتے ہیں اور کمر بھی ہماری آگے کی طرف آتی ہے سمبھو ہو تو ہم پیر کے انگوٹو کو پکٹ سکتے ہیں اگر یہ سمبھو نہ ہو تو ہم پیر کو سائٹ سے پکٹ سکتے ہیں اور دھیے دھیے اپنے جو کھکٹی ہے چھن ہے اسے آگے لانے کا پیاس کرتے ہیں اور چھن کو کھکٹے سے آگے لانے کا پیاس کرتے ہیں تو یہ ہے پسیدہ دام آسان کے اس طرف سامانی تو ہمیں بالاسان کو کرتے ہیں تو اس کو ریلیکسشن پوشٹر کی طرح کرا جاتا ہے جب ہی بھی یوگا پوشٹرز کر رہے ہیں تو اس کے دورام میں ہم جہاں بالاسان کو کرتے ہیں لیکن اگر کسی بھی بیتی کو جو ایسے سٹینوسیس ہے یا فیر فیصل جوئٹ آتھ رو بہت گیا تو اس کے ساتھ میں اگر ایسے وقت کی بیکور بینڈنگ کے آسانہ کریں گے تو ان کا پیم بڑھے گا تو اس کے ساتھ میں ایسے تھریپی ہم جو ہے بالاسان کو کر سکتے ہیں حالانکہ جن وقتوں کو جن کا جو بلڈ پریشر ہائے رہتا ہے وہ کریں گے تو انہیں لاہب ہوگا ساتھ کے ساتھ ہلاسان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیٹ کے پاس آجانا ہے دو مہتی گیا جو ہے ہمارے جامل کے بھگنگ رہیں گے اور سواس لیتے گے اپنے دیوانوں پہر کو اپر رکھانا ہے اگر آپ ایک دم سے پہر کو سرکی پیشے نہیں آسکتے ہیں تو تھوڑا ساپ کو پھوچھ کرنا ہے اپنے آنکھو اور پہر کو سرکی نیچے جمین پر لگانے کے لئے سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو دونوں ہو جائیں وہ سمانتہ رہیں گے اگر آپ کو سمانتہ رکھنے میں سمسیا ہوئی ہے تو آپ اپنے جو بھینیاں ہیں انہیں آپس میں انٹرلوکی کر سکتے ہیں تھوڑی دیل لبک پانس کے دس سیکنڈ کے ساتھ ہمیں رکھنے کے پسچا آپ دیرے دیرے پہروں کو واپس زمین میں لیا رہیں گے اترکھن رشکیس سے ایشہ بیروریہ لوکل ایٹین کے لئے